نمازکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے موبائل ائر فون جو ہوتا ہے تو ائر فون میں جو سپیکر ہم لوگ لگاتے ہیں کدھر لگاتے ہیں کدھر لگاتے ہیں جو سپیکر ہوتے ہیں تو سپیکر جو مطلب ائر فون جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک سپیکر ہوتا ہے تو وہ سپیکر کیسا ہوتا ہے اور وہ کیسے کار کرتا ہے یہی ساری چیزیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور جو سپیکر ہوتا ہے موبائل ائر فون کا اسے یئر فون کھولیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر کیسا سپیکر ہوتا ہے اور یہ کیسے کار کرتا ہے تو دوستو آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے پلیج ہمارے چینل کو سبکرائب جرور کر دیجئے گا اور ویل آئیکان کو بھی پریس کر دیجئے گا جس سے ہمارے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھئے دوستو یہ یئر فون کی لیڈیں ہیں مطلب جو ہے جس میں سپیکر لگے ہوئے ہیں تو وہ حصہ ہے باقی نیچے والے حصہ بیکار ہو گیا وہ میں نے ہٹا دیا تو یہ سپیکر بلکل صحیح ہیں دونوں اور ایک سپیکر دوسری والے لیڈ میں صحیح ہے تو ہم آپ کو اس میں کھول کے دکھائیں گے کس ٹائپ کے اس کے اندر سپیکر ہوتے ہیں اور وہ کیسے کار کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے اس کو کھینچا دیجے کھل گیا اور آگے جو روبر لگی ہوئی یہ گول بالی اسے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہم کھول کے دکھاتے ہیں تو اس کو دبا دیں گے تو لگ جائے گا کھینچیں گے ایک دم سے تو کھول جائے گا تو زیادہ اس میں وہ نہیں ہوتا ہے آسانی سے کھول جاتا ہے تو دیکھئے میں نے اسے کھول لیا اور نیچے سے دو بائر آئے ہوئے ہیں اس میں ایک جو ہے گانٹ لگی ہوئی ہے جس سے جو بائر نیچے نہ کھینچے اور اس کے کنیکشن بغیرہ نہ ٹوٹے تو دیکھئے یہاں بھی ایک جو گانٹ لگا دی گئے اس کے اندر بائر کھینچے نہ اور اس کے جو ہے پرنٹ بغیرہ یہاں سے نہ ٹوٹے کیونکہ اگر کھچ جائے گا تو پرنٹ ٹوٹ جائے گا تو یہ سپیکر بیکار ہو جائے گا تو چلیے ہم اس کو کھول لیتے ہیں ایلائنر لگا کے دیکھئے میں نے ایلائنر لگایا تو یہ کھول گیا ہے اور اس کے اندر ایک جو ہے ٹیپ لگا ہوا ہے گول گول ٹیپ نوہا یہ ڈبل سائٹ ٹیپ ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک لیئر جو ہے اس پیکر میں لگی ہوئی ہے کالی کالی آپ دیکھئے گول رنگ نوہا جو ہے ایک لیئر اس میں لگی ہو یہ بھی چپکی ہوئے ٹیپ کی طرح ہے کیونکہ اس کے بیچ میں یہ جب لگا دی جاتی ہے تو یہ سپیکر اس میں چپک جاتا ہے بھلی بات اور اس سے جو ہے آباز میں اچھی ملتی ہے تو یہ سپیکر جو ہے کافی چھوٹا سپیکر ہے اور اس میں دیکھیں ایک سٹیل کی پلیٹ لگی ہوئی ہے اوپر اس میں چار ہول بنے ہوئے ہیں جس سے ہمیں آباز مل سکے اور پیچھے دو کنکشن دیے ہوئے ہیں دو بائر جو ہیں لیڈ سے آیا ہوئے ہیں تو ایک باری باری سے ایک بائر لگا ہوئے اس پرنٹ میں اور اسی سے اندر سے کوائل آئی ہوئے اسی سے کنکشن ہوتے ہیں تو اس پلیٹ کو ہم ہٹائیں گے تو ہم اس کے اندر کے ندلپ جو ہے جو کوائل بغیرہ ہوتی وہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہے تو چلی ہم اسے کھولنے کوسز کر رہے ہیں لیکن یہ کافی ہارڈ ہے اس پر چلی پریاس کریں گے کھولنے کا پلاس کا ہم یوز کریں گے اور پلاس سے تھوڑا سی سے پریس کر کے دیکھتے ہیں یہ جو ہے پلیٹ اوپر والی الگ ہو جاتی ہے کہ نہیں تھوڑا سا دب نہیں پارے چلی ہم بائر کوکن بائر کے کنکشن جو ہے الگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو پلاس میں پیچھ میں رکھیں گے تھوڑا سا دبائیں گے کیونکہ اس کا دباؤ نہیں بن پارا اس پر صحیح سے اور یہ پلیٹ بھی کافی ہارڈ لگی ہوئی ہے تو چلی اس طریقے سے ہم دبا رہے ہیں دیکھیں میں نے دبایا تھوڑی سی پلیٹ جو ہے کھل گئی یہاں سے اب جو ہے یہ تھوڑی سی کھل گئی ہے تو اس میں ہم ایلائنر بغیرہ لگائیں گے تو اس طریقے سے یہ کھل جانا چاہیے اس میں دیکھیں یہاں پہ ایلائنر لگائیں گے اور اس سے ہٹا دیا تو یہ پلیٹ جو ہے ایک طرف ہٹ گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے گول گول یہ کوائل لگی ہوئی ہے یہ کھاپر کی کوائل ہے اور اوپر ایک چھلی ٹائپ کی پنی ہے گول گول تو یہ سپیکر کا مطلب جو ہے اوپر کیا کہتے ہیں پردہ ہوتا ہے سپیکر کا پردہ ایک کا کام کرتی ہے اور نیچے کوائل لگی ہوئی ہے اور کوائل کے نیچے ایک جو ہے مینگنٹ ہے بیچ میں مینگنٹ ہے اور اس کے چاروں طرف یہ جو ہے کھاپر کی کوائل لہتی ہے اور اس کے بعد اس میں جب آڈیو سگنل آتے ہیں تو اس میں سگنل پہنچنے کے بعد یہ کوائل میں آواز پیدا ہونے لگتی ہے اور اس کے اوپر جو جھلی لگی ہوئی ہے گول گول اسے پردہ بولتے ہیں اس سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے تھوڑا سام پاس سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو دیکھئے تو یہ سپیکر کافی چھوٹا ہے لیکن مینگنٹ اس میں کافی ہارڈ ہے مطلب جو ہے ٹیسٹر لگا رہے ہیں تو ایک دم سے پکڑ دے رہا ہے اور یہ کوائل بھی دیکھئے کافی چھوٹی ہے اور یہ کاپر کی کوائل ہے تو یہ کاپر کی کوائل اور مینگنٹ مینگنٹ کے بیچ میں یہ کاپر کی کوائل دیتی ہے اور اس میں آڈیو سگنل جاتے ہیں تو یہ ہمیں آواز اس سے ملنے لگتی ہے اوپر سے ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا جو پردہ لگا جھلی نوا کافی مطلب باریک تھا پنی کی طرح تو اسی سمیں آواز ملنے لگتی ہے تو دیکھا جائے تو جو بڑا سپیکر ہوتا ہے ریڈیو میں یا جو مطلب بوفر بغیرہ ہوتے ہیں یا اور سپیکر ہوتے ہیں ساؤنڈ بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بنایا جاتے ہیں بس انتر اتنا ہے اس میں یہ چھوٹے اس طرح پر ہے اور وہ بڑے اس طرح پر ہوتے ہیں دونوں کی تھیوری اور دونوں کے مطلب جو بھی ہے اندر سب ایک ہی سا ہوتا ہے جیسا بڑے سپیکر میں ہوتا ہے بس یہ چھوٹے اس طرح پر ہے وہ بڑے اس طرح پر ہے ہوتا سیم ہی ہے میں نے ایک لیڈ آپ کو کھول کے دکھا دی ہے اور یہ دوسری والی جو لیڈ ہے یہ دونوں سائٹ سے اس میں گانے یا میو جی بغیرہ سنا جا سکتا ہے دوسری سائٹ میں روبر لگتی ہے وہ نکل گئی تو اس سائٹ سے دیکھیں میں نے اسے پکڑ کھیچا یا کھول گئی تو یہ والی مطلب اس میں اندر سپیکر ہے اس کو دبا دیا لگ گئی اب دوبارہ سی سے نکالیں پھر یہ آسانی سے بہت آسانی سے کھول گئی تو اس کے اندر سپیکر ہے چلی ہم اس کے بائر کو آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں دیکھئے بائر اس میں بھی گانٹ لگی ہوئی ہے جس سے کھچے نا یہ گانٹ لگ جروری ہوتی ہے کیونکہ بائر کھچنے سے بچے تو اسے چلی ہم نے بائر کو ہٹا دیا اور اس کے سپیکر کو ہم نکالتے ہیں اس کور سے تو یہ دیکھیں سپیکر اس میں سے نکال آئے لیکن آپ تھوڑا دھیان دیجئے گا یہ پہلے کی اپی اچھا یہ سپیکر کافی بڑا ہے اور اس سپیکر میں یہ دیکھیں یہ والا سپیکر کافی چھوٹا ہے تھوڑا سام دونوں کو آپ کو برابر رکھ کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سپیکر کافی بڑا ہے یہ سپیکر کافی چھوٹا ہے تو یہ سپیکر بڑا ہے اس سے تھوڑی سی آواز زیادہ ملتی ہے اور اچھی بھی آواز ملتی ہے کیونکہ سپیکر بڑا بھی ہے تو اس میں دیکھیں مینگنٹ کافی سپیکی بھی ہارڈ ہے ایک طرح پیچکس رکھا تو اسے گیشٹر رکھا تو اچھی پک گئے تو گلٹا آ کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جھلی نمہ اوپر لگا ہوا ہے یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے تو دوستو یہ ویڈیو ہمارا پسند آئے تو پریز لائٹ کرتی گا اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیوار